بنگال میں دوزار اکیس میں ویدھان سبا چناب ہونے ہیں لیکن بی جے پی ابھی سے جیت کی تیاریوں میں جڑ گئی ہے پارٹی نے اپنے مشن بنگال کے تحت راجج میں دو سو سے زیادہ سیٹیں جیتنے کا لکچہ رکھا اس کے لیے ہر سیٹ پر چار لوگوں کی ٹیم بنائی جائے گی جس میں سانسد ویدھائک اور اس کچیتر کے نیتہ ہوں گے خاص بات یہ ہے کہ کسی سانسد یا ویدھائک کو ان کے کچیتر کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی ٹیم میں بھی رکھا جا سکتا ہے ایسا اس لیے کیے جا رہا ہے تاکہ ٹیم نشپکش رپورٹ تیار کر سکے بی جے پی کی ان خاص ٹیموں کی ذمہ داری ان کو دی گئی سیٹوں کی ایک جانکاری جوٹانے کی جبکہ قریب 90 سیٹیں جہاں مسلم سمودائے نرنائک ہیں وہاں کے لیے الگ سے یوجنا تیار ہو رہی 2016 میں ہوئے ویدھان سبھا چنام میں بی جے پی کو 294 میں صرف 6 سیٹیں ملی تھے لیکن لوگ سبھا چنام میں راج کی 40 سیٹوں میں 18 پر جیتنے کے بعد پارٹی کو 2021 میں وہاں اپنی سرکار بننے کی امید پارٹی کی ایٹی میں ویجے دشمی کے دن سے اپنا کام شروع کر دیں گے اور پندرہ دنوں تک اپنے اپنے چیتروں میں ہی رہ کر وہاں کی پروفائل تیار کریں گے اس دوران سبھی سیٹوں پر جاتی کا سمی کرن بڑے نیتاؤں کی پہچان اس کے علاوہ باقی ڈیٹیلز کی ریپورٹ سیار کی جائے گی اور نومبر کے پہلے ہفتے میں بی جے پی ادھیاکش کو ریپورٹ دے کر آگے کی رنیتی بنائی جائے گی فلم ابھی نیتا سلمان خان فیچ انڈیا مومنٹ سے جونے جا رہا ہی ہیں سلمان نے اپنی انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کر اس کی جانکاری بھی دی جس میں وہ کھیل منٹری کرن ریجی جو کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں سلمان اور کرن ریجی جو دگج پلما بھی نیتا دیوانند کے مشہور گانے کو بھی گاتے دکھائی دے رہے ہیں بتایا گیا کہ یہ ویڈیو سلمان کے گھر کا ہے مدر پردیش کی نیمچ میں ایک گاؤں میں سرپنچ کے پتی کی لوگوں نے جم کر پٹائی کر دی آروپے کے بار سے ہوئی نقصان کے بعد سرپنچ کی طرف سے گاؤں والوں کو کوئی مدد نہیں دی جس سے ناراض لوگ اس کے پتی پر ٹوٹ پڑے گاؤں کے ایک بزرگ نے سب سے پہلے سرپنچ کے پتی کو تھپڑ مارا اس کے بعد تو اس پر مکوں اور لات کی برسات ہونے لگی کچھ لوگ تو اپنی چپل سے اسے پیٹنے لگے اس کے بعد ایک لڑکا اسے ڈنڈے سے پیٹتا ہوا نظر آیا حالانکہ اس کے باوجود سرپنچ کا پتی لوگوں سے بحث کرتا ہوا دکھائی دیا اس بیچ وہاں کئی اور لوگ جھٹ گئے اس کے بعد ان لوگوں نے بھی سرپنچ کی پٹائی کی لوگ اسے چاروں طرف سے گھیر کر کافی دیر تک پیٹتے رہے اس کے بعد گصہ ہے لوگوں نے اسے پکڑ کر پورے گاؤں میں گھومایا اور ایک ایک کر گھر میں ساتھ لے جا کر بار سے ہوئی بربادی کو دکھایا پاکستانی سینہ لگتا ہے بھارتی سیما میں بسے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے جمو کشمیر کے میٹر میں پاکستان کی طرف سے داگا گیا جس کی جانکاری ملتے ہی سینہ کے جوان موقع پر پہنچے اور ایک سو بیس ایم ایم کے شکتی شالی موٹار کو ناکام کرنے کی کوشش تیز کرتی زندہ موٹار کے ملنے کے بعد خطرہ بڑھتا دیکھ سینہ نے پورے علاقے کو خالی کرا دیا جس کے بعد موٹار کا جائزہ لینے کے لیے ایک جوان اس کے قریب گیا اور واپس آنے کے بعد کچھ جوانوں نے موٹار کے چاروں طرف ریت کے کٹے رکھ کر اسے ڈھک دیا جس کے بعد دو جوان موٹار کے پاس گئے اور اس میں آگ لگا کر وہاں سے دوڑ کر دور چلے گئے کچھ ہی سیکنڈ کے انتظار کے بعد موٹار میں تیز دھماکہ ہو گیا دھماکہ ہوتے ہی پورا علاقہ دھول اور دھویں سے بھر گیا موٹار کا دھماکہ اتنا دیز تھا کہ دھماکی کو ریکارڈ کرنے کے لیے کافی دوری پر لگائے گیا کیمرہ بھی دھماکہ کی وجہ سے دوسری طرف مڑ گیا